السلام علیکل بیوڈرز پہ اچھی خاصی ٹھنڈ ہے اور موسم آپ دیکھیں بادل اتنے زیادہ آئے ہوئے ہیں تو ہوتل سے چیک آپ کر کے میں آج گھر جا رہا ہوں اور آج میں آپ کو دکھاؤں گا نورت ڈکوٹا کا بسمارک ائرپورٹ پی آئی ایس جس کا کھوڈ ہے بسمارک ائرپورٹ تو آپ ان تک میرا ویلوگ دیکھیں اور ابھی تک آپ نے مجھے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں اور آپ کو اگر نہیں پتا کہ میری ویلوگز میں کیا ہے تو میری ویڈیوز میں جائیں انشاءاللہ آپ کو ویلوگز بہت پسند آئیں گے اور اگر آپ کو ویلوگ پسند نہ آئیں تو آپ آنکھیں بند کر کے ویلوگز سنتے رہیں تو آپ کو پسند آنا شروع ہو جائیں گے اور اگر آپ کو پھر بھی پسند نہ آئیں تو پھر آپ تب تک دیکھتے رہیں جب تک آپ کو پسند نہیں آتے تو اور اگر آپ نے کچھ دیکھنا ہے یا کچھ دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ کہ میں آپ کو دکھاؤں میری ٹریولنگ ہوتی رہتی ہے ٹریولنگ بھی لاغز ہوتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کے لئے ویڈیو بناوں گا اور آگے کی طرف چلتے ہیں ائرپورٹ کی طرف میں ویٹ کر رہا ہوں اپنے کولیک کا وہ مجھے پیک اپ کرے گا یہاں سے اور ائرپورٹ ڈراب کرے گا میرا کوورکر ہے میرے ساتھ کام کرتا ہے ویڈیو میں ابھی ہوتل کے پاس ہے یہاں پہ میں بند کرتا ہوں اس سے پہلے کہ مجھے ڈھنٹ لگ جائے اور بعد میں اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اگر آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو میرا شکل بھی دیکھ لیں آپ اور چلیں چلتے ہیں بسمارک ائرپورٹ کی طرف اور پھر کنٹینیو کرتے ہیں اور ہاں سبسکرائب کرنا مت مولیں لائک شیئر اینڈ سبسکرائب چلتے ہیں آگے ایرپورٹ پہنچ گیا ہوں میں بسمارک ائرپورٹ اور اتنا بڑا ائرپورٹ نہیں ہے چھوٹا ہی ائرپورٹ ہے پیچھے دو تین کاؤنٹر بنے ہوئے یہ پیچھے ڈیلٹا ائرلائنز کا ہے ساتھ ایلیجنٹ ائرلائن ہے اور پیچھے ڈیونایٹیڈ کا ہے میری کمپنی کا نام یونیٹیڈ ایمیجنگ ہے تو مجھے یونیٹیڈ ائرلائنز کا نام لے دوں تو یونیٹیڈ ایمیجنگ ذہن میں آ جاتا ہے تو اپنا بیک چیک ان کرتے ہیں اور چھوٹا ریپورٹ ہے امید ہے اتنا ٹائم نہیں لگے گا میرے پاس ابھی چالیس مٹ ہے تکڑیب انبورڈنگ سٹارٹ ہونے میں تو چلیں اپنا بیک چیک ان کرتے ہیں اور پھر اوپر چلتے ہیں اوپر ای ٹھنک وہ ہے یہ فسیڈیت ڈیپارچر لکھا ہے اوپر ڈیپارچر ہے اور سیکیورٹی ہوگی تو چلیں بیک چیک ان کرتے ہیں اور آکے چلتے ہیں بیک چیک ان کر لیا میں نے اور میں نے پہلے بھی دکھایا تھا کہ اس طرح کی کی آس لگی ہوئی ہے کہ آپ خود بھی اپنا بورڈنگ پاس یہاں سے نکال سکتے ہیں تو خیر میں نے تو آگے وہاں پہ چیک ان کیا ہے اور میرا بورڈنگ پاس بھی آگیا اور میرا بیک ٹیک بھی آگیا میرا پاس پری امیئر ایکسس ہے کیونکہ ہم فلائز زیادہ کرتا ہوں تو اس وجہ سے یہاں پہ رینکس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ یونائٹڈ ائرلائنز کے خیر ہر چیز کئی ہوتے ہیں تو بسمار کے ائرپورٹ ہے یہاں پہ ایک چھوڑا سا کیفے ہے اور کیفے میں پہلے بھی بتایا ہے کہ حلال وغیرہ تو کچھ نہیں ہوتا تو مجھے خالی پانی لینا تھا میں سوچ رہا ہوں یہاں سے لوں یا آگے سے لوں نہیں یہاں سے نہیں لے سکتا کیونکہ اگر میں نے یہاں سے پانی لیا تو وہ نکال لیں گے سیکیورٹی والے جو بیگ آپ نے چیک ان کرنا ہے یا پھر بیک پیک ہوتا ہے تو یہ میرا خیال ہے ارائیول ہے اور ڈیپارچر اوپر ہے تو یہاں پہ ملایا تھا آپ کو یہ ائرپورٹ دکھانے کہ میرا زیادہ ائرپورٹ کا ہی ویلاگ ہے آج اور پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہ رینٹل کارز ہیں آپ مطلب کہ ائرپورٹ سے یہاں سے آئیں اور بیک پک کریں اور رینٹل کارز اپنی پک اپ کر لیں تو رینٹل کارز جو ہیں پھر آپ جب واپس آئیں ائرپورٹ پہ تو رینٹل کارز واپس ڈراب آف کرتے ہیں جیسے باہر پارکنگ ہے تو پارکنگ لارٹ میں ان کی گاڑیاں کھڑیاں ہوں گی لکھا ہے ڈیپارچر اوپر ہے تو اوپر چلتے ہیں ڈیپارچر کے لیے اور پھر اپنی پھری چیک ہے تو یہاں سے میں چلتا ہوں ٹی ایسے پری میں میری مجھے ٹی ایسے پری میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے شوز وغیرہ نہیں اتارنے پڑتے یا بیگ نہیں اتارنے پڑتا بیلٹ نہیں اتارنے پڑتی تو اتنا بڑا ائرپورٹ نہیں ہے تو آگے چلتے ٹی ایسے پری میں اور اپنی بورڈنگ پاس ان کو چیک کر آکے تو چیک ان کرتے ہیں یہاں پہ میرا بورڈنگ پاس چیک ہوتا ہے اور اس کے بعد اندر جو ہے وہ سکریننگ ہوتی ہے سیکیورٹی سکریننگ انہوں نے میری آئی ڈی چیک کرنے کے بعد مجھے یہ چھوٹ ائرپورٹ پہ آپ کو دیتے ہیں ایسے کہ آپ ان کو جو ہے نا بتائیں کہ آپ کی وہ وارک تھرو گیٹ سے گزاریں اور آپ کو سکینر سے نہ گزاریں سکینر میں ریڈیئیشن ہوتی ہے لیکن اس وجہ سے میں نہیں کہہ رہا ہوں تو یہ ہے کہ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ائرپورٹ پہ میری سکریننگ کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر میرے پیچھے دیکھیں تو یہ کیبن بنایا ہے اور اس کیبن کا مقصدی ہے کہ جو عورتیں بریس فیڈنگ کرتی ہیں تو ان کے لیے جگہ بنائی ہوئی آئی ہے اگر کسی نے بچے کو دودھ پلانا ہے یا پامپ کرنا ہے تو اس کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے تو کافی اچھی ہے مطلب کت بھی اچھی بات آئی ہے جو بریس فیڈنگ مامز ہیں ان کے لیے انہوں نے یہ چھوٹی سی جگہ بنائی ہوئی ہے کہ اس بلکل سامنے نہ کچھ کرنا پڑے اور اس کے علاوہ ائرپورٹ میں ایک یہ شاپ ہے پیچھے آئی تینک اس پہ جنکشن لکھا ہے مجھے لگ رہے ہیں شاپ ہے آپ کو اگر چاہے پانی بغیرہ چاہیے تو یہاں سے مل جائے گا اور پیچھے اگر میں بھوموں تو ائرپورٹ اتنا بڑا نہیں ہے وہاں پہ انڈ ہو چاہتا ہے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا یہ ایک چھوٹا ٹاؤن ہے اب میرا گیٹ نمبر ٹو ہے تو میں گیٹ نمبر ٹو کی طرف جاؤں گا اور یہاں سے دیکھیں تو باہر یہ کوئی اور گیٹ ہے جہاں پہ ابھی جیٹ بریش پہ پلین نہیں آیا وہاں تو مجھے پانی کی بوتل چاہیے پیاس لگی بھی ہے پانی لیتے ہیں اور اپنے گیٹ کی طرف جاتے ہیں یہ ائرپورٹ کا کیفے ہے اور کیفے میں اگر ہم جائیں تو اسپیشلی ہرپورٹ پہ یہاں پہ جو ہے نا اس طرح کے سووینئرز ہوتے ہیں لائک آپ کسی سٹیٹ میں آئے ہیں تو وہاں کا سووینئر آپ لے جائیں اپنے ساتھ اور دوائیاں وغیرہ پڑی ہیں آپ کو سردرد ہے کچھ نزلز کام ہے آپ کو اگر جہاز میں طبیعت خراب ہوتی ہے الڈیوں کی دوائی ہے تو اینکیں پڑی ہوئی ہیں ایک سٹور ہے جنرل سٹور ٹائپ ہے سردی بہت ہوتی ہے یہاں پہ ڈیفرن طرح کے گلوز پڑے ہوئے ہیں شرٹس لوگ لے کے جاتے ہیں جو یہاں پہ گھومنے پھرنے آتے ہیں تو ایک یادگار رہتی ہے کہ یہ نورث ڈکوٹا آئے تھے ہم ایک سوینئر شاپ بھی ہے کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں اور مجھے چاہیے پانی کی بوتل تو پانی کی بوتل یہاں سے لیتے ہیں اور سمارٹ وارڈ دسانی 3.29 دسانی وارڈ 3.29 3.29 اے پانی ہے اے پانی ہے اے پانی ہے لیکن یہاں پہ ایسی ہی مہنگائی ہے اور آپ نے کسی کے لیے گفت وگرہ لینا ہے کوئی چارجر وگرہ لینا ہے تو آپ کو یہ اے پانی ہے تو پیچھے باہر ہے یہ میرے ہی ہے اس کی میرے بھی ڈینور جانے تو پیمنٹ کرتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد پھر آکے جاتے ہیں پانی میں نے لے لی ہے اور یہ ہے تقریباً 3.52 جو کہ پاکستانی ایک ہزار اوپے بنتے ہیں انڈیا کے تقریباً 290 یا 292 293 بنتے ہیں تو میرا گیٹ ہے گیٹ 2 یہاں پہ ریسٹ رومز بھی ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا باتھ روم ٹوئیلٹس کو ریسٹ روم بولتے ہیں یہاں پہ گیٹ 2 کہاں ہے گیٹ 2 اوکے سو پہلے دیکھتے ہی کیا ہے وینڈنگ این گیم ای ٹھنگ گیمز کبھی بنایا وہ انہوں نے گیمز کھلنی ہے تو مہنگی ہوتی ہیں کافی یہ گیمز تو گیٹ نمبر 2 یہاں پہ ہے ہمارا اور جہاز ہمارا آیا ہے اگر میں باہر کی طرف جاؤں مجھے لگتا یہ کیپٹن بھی بیٹھا ہے پائلٹ کیپٹن اور جہاز بھی ہمارا پہنچا ہے وہ سامنے تھوڑا چھوٹا جہاز آئی ہے کیونکہ میں چھوٹے ٹاؤن میں یہاں سے بڑے ائرپورٹ پہ جاؤں گا پھر وہاں سے بڑا جہاز ہوگا تو جہاز پہنچا ہے امید ہے آن ٹائم ہوگا اور یہ ہے کہ اب بیٹھ کرتے ہیں بورڈنگ کا جہاز میں ہمارے بیگز لوڈ کر رہے ہیں وہ لوگ جو بیگ ہم نیچے چیک ان پہ جمع کرواتے ہیں وہ بیگز لوڈ ہو رہے ہیں جہاز میں اور سٹیل ابھی پنگرہ 20 منٹ ہیں بورڈنگ سٹارٹ ہونے میں بورڈنگ بیگ سائیڈ پہ سٹارٹ ہوگی ہے تو آپ ہم جہاز میں بیٹھتے ہیں اور پھر جو ہے اپنا ویلوگ یہاں پہ انڈ کرتا ہوں چھوٹا سا ویلوگ تھا میں نے آپ کو ائرپورٹ دکھانا تھا تو آپ کو ویلوگ کیسا لگا ہے کومنٹ کریں اور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو انشاءاللہ انٹیل نیکس ویلوگ ملتے ہیں اللہ حافظ